خوکھر دو طرح کے ہوتے ہیں کتب شاہی خوکھر اور راج پود خوکھر دو ہزار سال پرانی کتاب مہابارت میں راج پود خوکھر کا ذکر ملتا ہے راج پود خوکھر مہابارت جنگ سے بہت پہلے کا راج پود قبیلہ ہے مہابارت دور میں راج پود خوکھر راجہ کا لقب لگاتے تھے جو بعد میں راجہ کا لقب راج پوت بادشاہوں کے لیے مقصود ہوا کرشنہ کا خانتان بھی خوکر تھا اور خوکر کرشنہ کے خانتان سے تعلق رکھتے ہیں راج پوت سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو دو الفاظ راج اور پوت سے مل کر بنا ہے راج کے معنی راجہ جبکہ پوت کے معنی بیٹا کے ہیں یوں راج پوت کے معنی ہیں راجاؤں کا بیٹا یہ لفظ بارتی مقدس کتاب رگوید یجروید سمیتہ کے اتیارہ یا برامنا میں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے راج پوت کھوکر بہت دلیل شجاہ گیرتمند اور مادر بھومی پر مار مٹنے والے تھے وہ حکمران تھے اور گلامی پسند نہ کرتے تھے یہ حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے تھے نہ کہ گلامی کے لیے جب بھی کسی نے ہندستان پر حملہ کیا اور ہندستان کو فتح کرنا چاہا یا اندرونی ساشیں بچائی گئیں تو یہی قوم کھوکر ان کے سامنے آئی تھی انہوں نے جانوں کی کربانیاں دیں اور گٹنے ناٹے کے پندرہ سو سال بعد گزنوی نے ہندستان پر حملہ کیا تو ناگپال کی قیادت میں کھوکر قیبیلہ کی طرف سے شدید رین مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا سلطان شہاب الدین گوری سن 602 ہجری کو گزنی سے کھوکر راج پوتوں کی باغیانہ سرگرمیاں کچلنے کے لیے روانہ ہوا سن 1206 میں پنجاب کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے شہاب الدین گوری پنجاب میں داخل ہوا مگر گزنی واپس جاتے ہوئے ایک کھوکر ہندو نے اس کے کھیمے میں گز کر اسے شہید کر دیا گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے کلاس چہارم کی کتاب میں شہاب الدین گوری کو ایک پنجابی راج پوت خوکر کے ہاتھوں شہید ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے یہ خشتریوں یعنی خاص راج پوتوں کا ایک جنگ جو قبیلہ ہے جس کی بہادری اور دلیری کے قصے بے شمار تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں راج پوتوں کی دو مشہور شاکھیں چندر بنسی اور سورج بسی ہیں انہی دونوں شاکھوں میں کھوکر کھشتری بھی پائے جاتے ہیں راج پوت خوکر اپنی شادیاں خاص راج پوتوں میں ہی کرتے ہیں جبکہ اس کے بارکس کوتب شاہی کھوکر یا دیگر کھوکر اپنے قبیلے سے باہر اپنے قرابتدار ایوانوں یا دیگر ذاتوں قبیلوں میں بھی شادیاں رچا لیتے ہیں راجہ انند راج پوت خوکر کی سربراہی میں کھوکروں نے محمود گزنوی سے جنگ کی تھی راجہ انند راج پوت خوکر کا تارہ حکومت بیرہ شہر تھا جس کے بائیس دروازے تھے ساٹھ رینج کے راج پوت خوکر جو ہندو سے مسلمان ہوئے وہ راج پوت خوکر ہی کہلوائے اور جو ہندو رہے انہوں نے اپنی علاقشناخت کے لیے خوکرین کشتری کا لقب اختیار کیا بتایا جاتا ہے کہ پنٹ داردن خان کا نام بھی اس کے بانی خوکر سردار کے نام پر رکھا گیا جو جہانگیر کے اہد میں ان علاقوں کا راجہ تھا جہلم میں پنٹ داردن خان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ایک راج پوت فتح چانت نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام داردن خان رکھا تھا حضرت علی اون المعروف کتب شاہ کی پارہ بیٹے تھے کتب شاہ حضرت عباس علمتار ابن مولا علی رضی اللہ عنہ کی علاق سے ہیں اور وہ کریشی ہاشم نسل سے تھے وہ عراق سے افغانستان اور افغانستان سے بریسگیر پاکوہند دین کی اشائد کے لیے آئے اس خطے میں ایک ہندو راج پوت راجہ کی حکومت تھی جس کا نام راجہ جسرات خوکر تھا اور وہ کافی دلیل اور کئی زیلوں کا فاتح بھی تھا لیکن وہ راجہ اور وہاں کے لوگ بودھر پرست ہندو تھے کتب شاہ نے وہاں اسلام کا پرچار شروع کیا وہاں بسنے والے کافی لوگ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر دارہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے خوکر راجہ کو یہ بات بہت بری لگی خوکر راجہ نے کتب شاہ کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے تبلیغ اسلام سے باز رہنے کا حکم بے جا مگر کتب شاہ نے تبلیغ اسلام سے باز نہ آئے اور مزید لوگوں کو مسلمان کرتے رہے ہندو بادشاہ نے جب دیکھا کہ کتب شاہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تو گصہ میں آخر کتب شاہ کو کال کوٹری میں قید کر دیا مورخین کے مطابق آپ کو بائی سال تک اس کوٹری میں قید رکھا گیا اس دوران بھی وہاں جو بھی قیدی آتا مسلمان ہو کر واپس جاتا بادشاہ کو جب اس کے وزیروں نے بتایا کہ کتب شاہ کی وجہ سے جو قیدی بھی آتا ہے وہ مسلمان ہو کر واپس چلا جاتا تو بادشاہ بہت ہی زیادہ حیران ہوا اور حکم جاری کیا اس بزرگ کو میرے پاس لائے جائے ہم بھی دیکھیں کہ وہ لوگوں پر کیا جادو کرتا ہے جب کتب شاہ کو ہندو کھو کر بادشاہ کے پاس لائے گیا تو وہ ان کا جہا ہو جلال دے کر پریشان ہو گیا جب کتب شاہ نے چند الفاظ بولے بادشاہ اس کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی کتب شاہ کے ساتھ کر دیا ان سے دادا کتب شاہ کے چار بیٹے پیدا ہوئے جن کے عرفیام میں ایوان کھوکھر چوہان اور مکھر تھے بعض مورکھین کے مطابق ان کے ساتھ بیٹے تھے مکھر کی کوئی آلاد نہ تھی جبکہ کھوکھر ایوان اور چوہان کی آلادیں برے سگیر پاک و ہند میں موجود ہیں کتب شاہ کے ساب سے بڑے بیٹے محمد کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو ایوانوں کا روائیتی مورسے عالی تھا اور عموماً ایوان بھی یہ دعویٰ تسلیم کرتے ہیں جالندر میں بتایا جاتا ہے وہ اپنے قبیلے کے اندر ہی شیخوں ایوانوں اور دیگر ان جیسوں کے ساتھ بیعہ کرتے ہیں نہ کہ راج پتھ پڑوسیوں کے ساتھ اکبر کے اہد میں باری دعا میں لہور کی سرکار کے باون میں سے پانچ محل خوکروں کے پاس تھے اس کے علاوہ ایک محل بست جلندر اور اچنا دعا میں بھی تھا ملتان کی دیپارپر سرکار میں دس میں سے تین محل ان خوکروں کے تھے راج پوتھ اتنی بہادر قوم ہے کہ پارتی آرمی میں راج پوتھ ریجمنٹ کے نام سے ایک انفرنٹری ڈویجن بھی قائم ہے سن سترہ سو اٹھ اتر میں بننے والی راج پوتھ ریجمنٹ اپنے موٹو سارویترہ ویجے یعنی وکٹری ایوری ویئر کے ساتھ چٹان کی طرح آج بھی کھڑی ہے مشہور کتاب ذاتوں کا انسائکلوپیڈیا کی اندر خوکروں کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ چوڑوں کی ایک شاخ جسے خوکر راج پوتھ کی نسل بتایا جاتا ہے خوکر راج پوتھ کی بیوی نے قبر میں ایک بیٹے کو جنم دیا جس کی جان تو بچ گئی لیکن ایک لاش کی چھاکیوں سے دودھ پینے کے باعث وہ ذات باہر ہوا اور چوڑا لڑکی سے شادی رچالی خوکر چوڑے اپنی مورسیالہ ختون کے احترام میں کسی بھی جانور کا دل نہیں کھاتے امید ہے دوستو خوکر راج پوتھوں کے بارے میں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسندائی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے اب تک کے لیے دلچسپ معلومات چینل میں اتنا ہی بلال احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ